بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور حضور عبالہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا کیا حالیں جناب کیسے آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہہ دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب سعودی عرب بد رسلا کر لیا کہ جناب ان کے ملک کے اندر کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا انہوں نے پیرامیٹرز ریسائیڈ کر لیا کہ جناب اگر آپ عمرے کے ویزے پر آئے ہوں حج کے ویزے پر آئے ہوں یا کسی اور ویزے پر آئے ہوں اگر آپ نے ان کی سرزمین پر کوئی بھی جرم کیا تو بڑی سنگین سزا کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا غالباً شاید تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ مدینہ شہر کی اندر چھے لوگوں کو ان پر حد نافذ کی گئی یعنی ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا ان کا سر کلم کر دیا گیا میرے پاس چھے کے نام ہیں اور ان میں سے چار غیر ملکی ہیں یعنی وہ سعودی باشندے نہیں ہیں چار غیر ملکی ہیں جن کا ایک ہی دن سر کلم کیا گیا پہلے میں آپ کو نام بتا دوں علی عبداللہ احمد یعیہ مسعود علی سلیم ابراہیم یعیہ محمد یعیہ یہ چار لوگ ہیں جو کہ غیر ملکی ہیں اور ان کے آج ان کا سر کلم کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ دو ان کے مقامی ہیں یعنی سعودی باشندے ہیں جن میں سے ایک کا ن نام جبران ہے اور دوسرے کا نام سعود الالی بھی ہے ان کو بھی حد نافذ کی گئی ہے ان کا بھی سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا اب ان لوگوں نے ایسا کیا کیا یہ دیکھیں معاشرے کو اگر آپ نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے اندر میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ان کا جرم کیا ہے یہ کس ملک سے تعلق رکھتے تھے کس ویزے پر گئے تھے وہاں پر کیا کام کر رہے تھے اس لیے میں ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ عمرہ کرنے جائیے حج کرنے جائیے ا کام میں بھی جائیے لیکن جناب اس کو کوئی اور ملک نہ سمجھیں وہاں پر قانون نافذ کیا جاتا ہے قانون پر عمل درامت کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے اندر یہ فانسی کی سزا دینا ایکزیکیوٹ کرنا پوری دنیا کے اندر آپ ہی سمجھ لیجئے کہ یہ منع ہے مطلب آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کریں گے تو آپ کو مزید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو پوری دنیا کے اندر ہیومن رائٹس جو ہے نا وہ اس حوالے سے آپ کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا لیکن سعودی عرب نے اب یہ تواتر کے ساتھ کرنا شروع کر دیا پچھلے تین چار مہینے میں اس میں کافی زیادہ کتنا شدت آتی چلی جا رہی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زمین کو منشیات سے پاک کرنے کا فیصلہ کر لی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چار غیر ملکی تھے یہ کون تھے یایہ محمد یایہ لطف اللہ ایک کا نام ہے علی عبداللہ دوسرے کا نام ہے سلیم ابراہیم نہاری اس کا تیسرے کا نام ہے احمد یایہ مرسود علی یہ چوتھ ہے یہ چاروں لوگوں کو حراست میں لیا گیا تھا منشیات استعمال نہ صرف کرنے بلکہ منشیات کو اپنے ملک سے یمن سے ان کا تعلق ہے ایس پر پاسپورٹ ان کا جو تعلق ہے ان کا یمن سے ہے یمن سے یہاں پر آئے تھے یمن سے منشیات لے کر آتے تھے اور یہاں پر منشیات کا کاروبار کر رہے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں کچھ پاکستانیوں کو بھی حراست میں لیا گیا جو کہ فیس بک پر بقاعدہ طور پر منشیات خریدنی ہے اس کا ایڈ چلا رہے تھے مطلب آپ کانفیڈ چیک کیجئے کہ منشیات بیچنے کے لیے انہوں نے فیس بک پر ایڈ چلانا شروع کر دیا تھا اب ان چاروں کو حراست میں لیا گیا تھا جب ان کو حراست میں لیا گیا ان کے پاس سے بڑی تعداد میں منشیات بنامد ہوئی چاروں کو ایک ہی دن حراست میں لیا گیا ایک ہی ساتھ حراست میں لیا گیا اس لیے ان چاروں پر ایک ہی ساتھ مقدمہ چلا جب مقدمہ چلتا ہے اس کے بعد ان پر بتا دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کو فانسی کی سزا دی جائے کیونکہ منشیات کے معاملے پر نو ٹولرن پالسی ہے کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں کی جائے گی اور آپ کو آپ کے ساتھ بڑا سخت رویہ اپنایا جائے گا اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے اپیل کی اپیل والا معاملہ بھی ختم ہو گیا اس کے بعد جو روائل فیمٹی ان کے طرف اپیل گئی وہاں سے بھی معاملہ یہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر جنا جو ایوان شاہی کہتا ہوں اس کو ایوان شاہی میں گیا معاملہ اور وہاں سے بھی ان کی اپیل رد ہو گئی اور اس کے بعد ان کو آج ان پر حد نافذ کی گئی یعنی ان کے سر دھر سے الگ کر رہی یہ تو چلیں غیر ملکیوں کی بات ہوئی انہوں نے اپنے ملک کے باشندوں کے لیے بھی قانون بڑا سخت کر دیا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے آپ کے معاشرے کے اندر جب تک قانون ہر معاشرے میں ہوتا ہے ہر ملک میں ہوتا ہے عمل درامت کتنا ہوتا ہے اصل کوششن نہیں ہوتا ہے اب ہوا یہ کہ جو باقی دو لوگ ہیں ان میں سے ایک کا نام جبران ہے اور دوسرے کا نام ہے سعود الالیوی سعود الالیوی نے جان بوچ کر اپنی گاڑی سے ایک سعودی باشندے کو قطع کیا مطلب اس پر گاڑی چڑھا دی بیچارہ مر گیا ہو اور اس نے جان بوچ کیا ایک ہوتا ہے نا غلطی سے ہو گیا نا چاہتے ہو گیا اس کی انٹینشن نہیں تھی خاصاتی طور پر ہو گیا نہیں اس نے جان بوچ کے یہ انٹینشن کے ساتھ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا اس کی پر بھی حد نافذ کی گئی اس کا بھی سردھر سے الگ کر دیا گیا جبران جبران نے ایک غیر ملکی پر اسلحہ تانا تھا اس کو گولی ماری تھی اور گولی مارنے کی وجہ سے اس کی موت واقعی تھی آپ کو بتایا اسی سال کے آغاز میں غالب ہے اسی سال کے آغاز کی بات ہے پانچ پاکستانی تھے جن کا سر کلم کیا گیا سعودی عرب کے لئے پانچ پاکستانیوں کا قصور کیا گیا ابھی میں آپ کو دو تین چیزیں اور انٹرسٹنگ بتاتا ہوں تاکہ کیونکہ پاکستان سے ہزاروں لوگ جاتے ہیں سعودی عرب عمرہ کرنے کے لئے حج کرنے کے لئے اکامہ لے کے اب یہ پانچ پاکستانی اکامہ لے کے جائیں یہ وہاں جاتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ یار ہم یہ چودہ پندرہ لاکھ روپے خرج کر کر آئے ہیں پر بندہ اتنے تو ریکووری نہیں ہو پائیں گے اتنا تو ہم کام ہی نہیں کر سکیں گے مطلب وہاں پہ یہاں جو پاکستان میں کچھ ایجنٹس ہوتے ہیں ٹریول ایجنٹس ہو گئے کنسلٹنٹس ہو گئے ان کو موت کا سوگارہ میں کہتا ہوں یہ آپ کو اتنے ایسے خواب دکھائیں گے کہ آپ کی آنکھیں چندیا جائیں گے آپ کہیں گے نیار مجھے تو جانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے لوگ کرزہ لیتے ہیں زمینیں بیشتے ہیں مویشی بیش دیتے ہیں جائدات بیش دیتے ہیں اس کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے پیسے رکھ کر کے یہ وہاں چلے جاتے ہیں چلے تو جاتے ہیں لیکن وہاں پر ان کو اس حساب سے کام نہیں ملتا ہے جس حساب کا یہ سوچ کر آئے تھے کہ جس حساب سے ان کو بتایا گیا تھا کہ بھائی آپ کے لیے تو چار چار لاکھ پاکستانی آپ پر مہینہ کمائیں گے ہوتا ہی نہیں ایسا پھر ان پانچوں پاکستانوں میں سوچا کہ یار اب پیسے تو ریکوور کرنا ہے تو ایک کام کرتا ہے چوری ڈکیتی گھر لگے یہ گودام پر جو ہے نا وہ چھاپا مارتا ہے ڈکیتی کی نہیں ایسا وہاں پر دو اچھا وہاں پر کوئی گارڈ وارڈ کا سلسلہ تو ہے نہیں جب میں دیکھ کر آئے تھا تو وہاں تو سونے کی دکانیں کھلی رہتی تھیں تھی کہ کسی کی حمد مجال نہیں ہے کہ کوئی چیز کو انگلی بھی لگا سکے تھی کہ تو وہ وہاں پر چوکیدار پھر بھی رکھ لیا جاتا ہے کہ چلیں چوکیدار کے طور پر یہاں پر بیٹھا اب وہ چوکیدار وہاں پر بیٹھے ہوئے دو بنگالی تھے چوکیدار انہوں نے ان کو بہت مارا اور میں سے ایک جو چوکیدار تھا بنگالی وہ بیچارہ مر گیا پاچو پکڑے گیا سمان بھی برامت کر لیا گیا کیس چلا اب آپ یہ دیکھئے جب کیس چل رہا تھا نا تو کیا کہا گیا کہ آپ کی یہ چوری ڈکیتی کی واردات پر بھی شاید آپ کے ساتھ نرمی اور ریایت کا معاملہ اپنایا جا سکتا تھا چوری اور ڈکیتی کے معاملے صرف لیکن آپ نے ایک غیر ملکی کو قتل کیا مارا ہے آپ نے جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کے اپنے پیاروں کو چھوڑ کے یہاں پر آکے نوکری کر رہا تھا آپ نے اس کو مارا اس کے بعد فانچوں کے بھائی سر دھڑا سے الگ کر دیئے گا اس کے بعد ایک اور پاکستانی غالباً تھا جو منشیات کا کام کر رہا تھا اس کا بھی سر دھڑا سے الگ کر دیئے گا گزش طرح ایک خبر آئی تھی کہ جناب مدینہ ائرپورڈ پر ایک پاکستانی کو حراست میں لیا گیا اور غالباً شاید وہ حروب کی وجہ سے اس کو باہر نکالا گیا حروب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ یہاں پر کام نہیں کر سکتے آپ نے ایڈینی کاؤسٹ یہاں سے ملک چھوڑ کے جانا ہے لوگ واپس جاتے ہیں پھر ویزا لگاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں انہوں نے جناب وہیں پر اس کو ڈپورٹ کرنے کے بجے اس کو حراست میں لیا گیا اب واقعی میں آپ سے آغاز میں کہتا ہے کہ سعودیرہ واقعی میں بدل رہا ہے اور یہ بڑی سخت قسم کی پولیسی اپنانا شروع کرتا ہے منشیات کا ایک خاتون کا سر کلم کیا گیا میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی تھی اور آپ کو پوری ڈیٹیلی بتائی تھی اس خاتون کا سر کلم کیا گیا اس کے پاس سے بھی منشیات برامت ہو اس کا سر بھی کلم کرتا ہے خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ سب کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضار ضرور کیجئے گا خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ